جہنٹ نمسٹ آر میرے شیئر شیئر نیو لڑڑو لڑڑو سواکتہ آپ سبی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل آرمی اکیڈ میں پر دوستو آج کا ویڈیو اسپیسلی ان بچوں کے لیے جن کے بہت سارے کمنٹ آ رہے ہیں کیا سر ایسے سی جیڈی کی جو کٹوپ آتی ہے فرش کٹوپ کیا وہ فرش تو اس کے عدار پر آتی ہے یعنی فیزیکل کے لیے جو کٹوپ آتی ہے کیا وہ فرش تو اس کے عدار پر آتی ہے یا پھر آپ کی جو میڈیگل کی کٹوپ آتی ہے کیا وہ فرش تو اس کے عدار پر آتی ہے یا نہیں کیونکہ آپ سبی کو بتا کیا سب سے پہلے ابھی آپ کی فیزیکل کے لیے کٹوپ آئے گی جیسے آپ نے اگزام دیا اس کے بعد میں فرش کٹوپ کس کے لیے آئے گی فیزیکل کے لیے شیئر کٹوپ آئے گی میڈیگل کے لیے اور اس کے بعد میں فائنل کٹوپ آئے گی کس کے لیے سلیکشن کے لیے یہ تین کٹوپ بنتی ہے سسی جی ڈی میں فائنل سنیکشن تک تو ان میں سے بہت سارے بچوں کمیٹ آرتے کہ سر کیا جو فرس ہماری چوئیس ہے وہ کیا مائنے رکھتی ہے فیجیگل کے لیے یعنی جو فیجیگل ہمارا ہے فیجیگل تیسٹ ہونے والا ہے یا ڈوکومیٹ ویریفکیسن ہونے والے کیا اس میں فرس چوئیس کے آدار پر ہماری میٹ آئے گی یا جو کٹ اوپ آئے گی میڈیگل کے لیے کیا وہ فرس چوئیس کے آدار پر آتی ہے جس حساب سے ہم نے فرس چوئیس دیئے اس کے آدار پر سیٹھے ڈیوائیڈ ہو کے کیا وہ آتی ہے یا نہیں تو لات لو اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بتا دوں میں آپ سبی کو جتنے بچے ریلوے گروپ ڈی کی تیارے کر رہے ہیں ان سبی کے لیے کمپلیٹ کورس ایس سی جی ڈی کا سوری ریلوے گروپ ڈی کا فور نائنٹی نائن میں کمانڈو اکیڈمی اپلیکیسن پر آپ پلیشٹور پر جائیے کمانڈو اکیڈمی لکھئے اور اسی اپلیکیسن پر ہمارا جو اپلیکیسن اس پر آپ کو ٹوٹل کمپلیٹ کورس آنلی آن فور نائنٹی نائن روپیز میں ماتر دو دن کے لیے آپ ابھی جا کے لے سکتے ہیں جتنے بچے بھی فیجیل کی تیاری کرتے ہیں وہ ہمارے اکیڈمی آ سکتے ہیں کچاون سیٹی رازستان میں آپ کو ٹوٹل کمپلیٹ 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 کمپل مان لیجئے کہ جس فورس کی جتنے زیادہ نمبر اپنے فارسوش دیئے اور شیئے سپ کی میٹ مان لو اسی گئی ہے آپ کے نمبر ہے سیونٹی سکس جبکہ سب سے نیچے سے نیچے جو اسے جیڈی کی میٹ رہی ہے آپ کی کیٹیگری سے اگر وہ سیونٹی فور رہی ہے تو آپ کا سیلیکشن ہنڈیڈ پرسنٹ ہے بس سرت یہ ہے کہ آپ شیئے سپ میں نہیں جا سکتے تو اتنا سا میٹر کرتی ہے لیکن یہ نہیں کہ کٹھوپ کی وجہ سے آپ کبھی بھی اس ویکنس میں باہر نہیں ہوتے ہیں نہ ہی فیجیکل میں باہر ہوتے ہیں نہ ہی میڈیکل میں باہر ہوتے ہیں نہ ہی فائنل سیلیکشن میں باہر ہوتے ہیں فائنل سیلیکشن میں باہر ہوتے ہیں فائنل سویس کی وجہ سے فائنل سویس کی وجہ سے آپ اس پوری تینوں کٹھوپ میں کئی پہ بھی باہر نہیں ہوتے ہیں صرف اتنا ہوتا ہے کہ فائنل سویس جب فائنل میٹ آتی ہے تو آپ کے نمبر کیا دار پر اگر آپ کے نمبر اچھے ہیں تو آپ کے دوارہ چنی گئی اگر نمبر اچھے نہیں ہے لیکن آپ کو بڑھتی سے بہار نہیں کیا جاتا ہے اس بات کا دھیان رکھنا جو بچے کمنٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ جائے ہند جائے بھار